آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے چودہ دہشتگردوں کی سزائے موت دیگر بیس کی کیت کی سزاؤ کی توصیق کر دی آئیس پی آر کے مطابق دہشتگرد مسلح فاج قانون نافذ کرنے والے اداروں اور عام شہریوں سمیت سولہ افراد کے قتل اور انیس کو زخمی کرنے تعلیمی اداروں اور مواصلاتی نظام کی تباہی میں بھی ملاوث تھے اسی پر دیکھیں اسلام آباد سے فیصل رزا خان کی یہ ریپورٹ آئیس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے چودہ خطرناک ترین دہشتگردوں کی سزائے موت کی توصیق کر دی بیس دیگر دہشتگردوں کی مختلف دورانیہ کی قید کی سزاؤں کی بھی توصیق دہشتگرد مسلح فاج کے تیرہ اہلکاروں سمیت سولہ افراد کے قتل انیس کو زخمی کرنے مسلح فاج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر دہشتگرد حملوں مواصلاتی نظام پولیس ٹیشن اور تعلیمی اداروں کی تباہی میں ملوث تھے آئیس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے کلدم تنظیم سے تعلق رکھنے والے جن دہشتگردوں کی سزائے موت کی توصیق کی ان میں مہیدین گلزمین فضلہادی محمد وحاب گل محمد بشیر احمد آفرین خان برکتلی محمد اسلام رول امین شتامن محمد باچہ وزیر اور محمد اسماعیل شامل ہیں دہشتگردوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلح و گولہ بارود بھی برامت کیا گیا فوجی عدالتوں نے ان دہشتگردوں کو موت کی سزائیں سنائی دہشتگردوں نے مجسریٹ کے روبرو اپنے مکرو جرائم کا اطراف کیا آداد و شمار کے مطابق فوجی عدالتوں کے قیام سے اب تک وفاقی حکومت نے 717 دہشتگردوں کے مقدمات بھیجے 580 پر فیصلہ سنایا گیا 324 کو سزائے موت 254 کو قید کی مختلف سزائیں اور دو ملزمان بری کیے گئے سزائے موت پانے والے 324 دہشتگردوں میں سے 56 کو فانسی دی جا چکی ہے بقیہ 268 کی اپیلیں آلہ عدالتوں میں زیرے التواہ ہیں آرمی پبلک سکول پشاور میریٹ ہوتل پریڈ لین بنو جیل مستونگ کراچی ائرپورٹ سفورہ گوٹ باچہ خان یونیورسٹی امجد سابری سبین محمود چودری اسلم اور سیکیورٹی اداروں پر حملوں میں ملوث دہشتگرد تختہ دار پر لٹکائے جا چکے فیصل رزا خان 92 نیوز اسلامباد